لمبا چوڑا کانٹنجنٹ گیا تھا لیکن کھلاڑی اس میں دس تھے اس میں سے ایک بندے نے بھی جو ہے وہ گول میڈل بڑی بات ایک میڈل بھی نہیں حاصل کیا یہ پورا ہمارا جو سپورٹس کا انفرسٹریکچر ہے پاکستان میں یہ اس کا مسئلہ ہے ہمالیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا میزبان وجی احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ریپورٹرز ڈسک خواتین و حضرات حال ہی میں ٹوکیو اولمپکس ٹونٹی ٹونٹی کا انعقاد ہوا جس کے اندر پاکستانی ایتھلیٹس نے حصہ لیا اور مقابلے میں شرکت کی لیکن انفورچنیٹلی یہ ہوا کہ پاکستان کا کوئی بھی ایتھلیٹ جو ہے وہ کوئی بھی تمغا حاصل نہیں کر سکا اب اس کے پیشے نظر یہ ہوا کہ عمران خان نے حال ہی میں اپنے جو معاون خصوصی تھے شہباز گل ان کو یہ کہا کہ جو ٹوکیو اولمپکس کی صدارت کر رہے ہیں جنرل ریٹائیڈ عارف حسین ان سے استیفہ لے لیا جائے کیونکہ وہ سترہ سال سے ٹوکیو اولمپکس جو ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اور ٹوکیو اولمپکس کے اندر کوئی بھی پاکستان کی خاطرخواہ یا بہترین پرفارمنس دیکھنے کو نہیں آ رہی ہے تو ہم پاکستانی عوام سے پوچھتے ہیں کہ کیا وزیراعظم پاکستان کا یہ فیصلہ بہتر ہے یا نہیں کوئی آرگنائزیشن ڈیلیول نہیں کھا رہی ہے تو اس آرگنائزیشن کو وریو اپ کرنا تو ضروری ہے گورنمنٹ کی پیٹرینیج ضروری ہے ہاکی ہمارا نیشنل گیم ہے اور ہم بالکل کوالیفائی نکلتے ہیں نہ اولمپکس کے لیے نہ ورلڈ کے کپ کے لیے نہ کسی چیز کے لیے اتنے سالوں بعد انڈیا بھی پھر واپس آ گیا ہے اور ہم نہیں رہا گئے ہاکی جو لوگ اپنے طور پر جیبلنٹر والے ہیں ویٹ لفٹر ہیں یہ وہ ایک خاتون جو رننگ میں گئی ہیں یہ اپنے طور پر سارے کر رہے ہیں they should have support from the government they should have financing training and organizations which should support them یہ پورا ہمارا جو sports کا infrastructure ہے پاکستان میں یہ اس کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے جہاں تک آریف حسن صاحب کی بات ہے ہاں he's been there لیکن آپ پوری federations کو اٹھا کے دیکھیں آپ پورا پاکستان sports board کو دیکھیں تو وہاں وہی کچھ ریٹائیڈ لوگ ہیں جو کہ who after retirement they've taken up this added responsibility پاکستان athletic association کو آپ دیکھ لیں پاکستان athletic federation ہے اس کے نیچے جو اسلامباد association ہے ان کے جو لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح ہی ہیں سب یہی ایک پیٹن چل رہے ہیں ٹھیک ہے ایک ہی وہ profession سے ان کا پچھلا تعلق ہے and it's been a long time کہ وہی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن it's a individuals کا بھی مسئلہ ہے system کا بھی مسئلہ ہے لمبا چوڑا contingent گیا تھا لیکن کھلاڑی اس میں دست تھے اس میں سے ایک بندے نے بھی جو ہے وہ gold medal gold medal بڑی بات ایک medal بھی نہیں حاصل کیا تو یہ ہمارے ان اداروں کے لیے جو متعلقہ ذمہ دار لوگ ہیں جو عددار ہیں جو system ہیں ان کے لیے جو ہے نا ایک سوالیہ نشان ہے رہ گا عمران خان صاحب کی بات تو عمران خان صاحب کے آنے کے بعد جو ہے خاص کر پاکستان میں جو sports کا جو department تھا ان کو بڑی امیدیت تھیں کہ جی انشاءاللہ ہم جو ہے نا cricket میں بھی deliver کریں گے ہاکی میں بھی فوٹبال میں بھی لیکن کہنے کے باوجود جو ہے یہ توقع رکھنے کے باوجود جو ہے وہ ساری چیزیں الٹی جاری ہیں تو عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ اس پورے سیناریو میں جو ہے ایک اچھا stance لیں اور ٹریکٹیکل مطلب فیصلہ کریں کہ کن لوگوں کو انہوں نے آگے لانا ہے جو طریقے سے deliver کریں اور مطلب performance based پہ ہوں یہ نہیں ہے کہ بھئی کسی کی جوانے سفارش ہو گئی ہے کسی کو کوئی link ہے تو وہ آگے آ رہا ہے تو ان تمام چیزوں کو جب آپ انتظامی دھانچے کو اپنا مضبوط بنائیں گے تو انشاءاللہ بہت سے طالب آگے آئیں گے بہت سے عرشد ندیم جو ہے انشاءاللہ آگے ہیں میرے خیال میں پاکستان میں بڑا ٹیلنٹ ہے بڑا یہاں پہ لوگ جو ہے ان میں جوش ہے اور وہ اگر ان کو right opportunities provide کی جائے straight from primary school and middle school اور ان کو ایک career opportunities sports میں نظر آئے جس سے وہ اپنا career بنا سکے تو میرے خیال میں potential is unlimited and disguise the limit جی ناظرین آپ نے لوگوں کے تاثرات سنے اور لوگوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر ایک انسان اپنی جو پوسٹ ہے یا اپنی جو سیٹ ہے اس کو پر صحیح طریقے سے perform نہیں کر پا رہے یا کوئی بھی دارہ صحیح طرح سے perform نہیں کر پا رہا تو اس کے اندر changing ضروری ہے اگر جنرل صاحب صحیح طریقے سے perform نہیں کر پا رہے تو ان کو changing لانا ہوگی ان کو اپنی پوسٹ چھوڑنا ہوگی اور خاص طور پر پاکستان کا جو یہ ابھی athletes گئے تھے ٹوکیو Olympics کے اندر یہ بہت بڑی نمائندگی ہوتی ہے پورے ملک کا جو ہے وہ نام روشن ہوتا ہے تو پاکستان کو چاہیے کہ آگے اگلے آنے والے Olympics کے اندر جو ہے وہ بہتر perform کرے زیادہ سے زیادہ athletes بھیجے اور کوئی نہ کوئی تمغہ پاکستان کے لئے جیت کے لائے جائے اپنے مزبان وجی احمد کو دیجئے اجازت